جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو ہوا یوٹیوب چینل ایک اور کے کے ڈیوز میں آپ کا اپنا آیاز بشیرہ خودت میں حاضر ہے تو ایک اور اپسیٹ ہو چکا ہے اپسیٹ تو نہیں کہوں گا افغانستان ڈیزارف تو ونڈیس لیکن بڑی ٹیم تھی اچھا کرنا چاہیے تھا تھوڑتا نزدیک بھی نہیں گئے یہ پرفارمس دیکھے پاکستان والے میج کا دکھ تھوڑا کم ہو گیا کہ افغانستان نے ہرا دیا ہے نیوزیلینڈ کو نیوزیلینڈ کا فسٹ میچ تھا اور افغانستان نے ہرا دیا ہے تو چودوہ میچ تھا یہ گیانہ میں اور کیا ہی گئے سکتے ہیں وان ففٹی نائن بنایا جو پاکستان نے بنایا تھا اور پجتر پر آل آؤٹ کر دیا نیوزیلینڈ کو انبلیویبل پرفارمس فرام افغانستان اور ایک سو انسٹھ کو خاص سکور ہے نہیں لیکن جس طریقے سے آؤٹ کیا چلتے ہیں میچ کی جانب نیوزیلینڈ نے توس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا اور افغانستان نے وان ففٹی نائن کیا آل دو سو کی پارٹنشم لگ گئی تھی ان کی اوپننگ کی لیکن لور آرڈر میں تو پرفارم کر نہیں پایا ایسا لگ رہا تھا جیسے سکور کم بنے لیکن جب ان کی بولنگ آئی تو پجتر بھی آل آؤٹ کر دیا نیوزیلینڈ کو افغانستان کے تو بیٹسوین ہے رحمان اللہ گرباز چھپن بولوں پہ اسی رنز بنائے واجیبہ پانچ چھکے پانچ چوکے لگائے ابراہیم زادران اکتالیس بولوں پہ چھوالیس دو چھکے تین چھوکے اینکر رول کھیلا ایک طرف سے مارکار مرہ رہے تھے اور اس کے بعد عظمت اللہ عمرزی تیرہ بولوں پہ بائیس دو چھکے ایک چھوکہ لگائے نبی پہلی بال پہ آؤٹ ہوئے راشد خان چھے کیپٹن کریم جنت گل بدین یہ سارے جلدی آؤٹ ہو گئے نیوزیلینڈ کی بالنگ اٹیک کی بات کی جائے تو چار آور میں صرف بائیس رن دیے اور دو آؤٹ کیے ٹرینٹ بولٹ جو پریمیم فاسٹ بولر ہے میٹ ہنری چار آور میں سینتیس دے کے دو آؤٹ کیے سینڈر نے چار میں چوبیس کوئی آور نہیں بریسویل نے تین آور ستائیس فرگیوسن نے چار آور میں اٹھائیس ڈیرل میچل نے ایک آور گرہ جس میں سولہ رنز پہلی جو وکٹ ہے وہ سو پلس رنز پہ گھری ایک سو تین پہ دوسری پھر سولوے آور میں ایک سو ستائیس پہ یعنی سولہ آور تک جواب کے دو آؤٹ ہوں تو آپ کھیل سکتے ہیں پارٹنرشپس ایک سو تین کی ہے ستاسی پہ پندرہ پہ چوبیس باگی نو بولوں پہ بیس گرباز اور راشد کی ہے پاور پلے چوالیس رنز کا تھا جواب میں نیوزیلینڈ پجتر پہ آل آؤٹ ہو گئی پہلی بال پہ فینیل آؤٹ ہوئے کونوے بھی آٹھ ویلیم سن نو ڈیرل میچل پانچ گلین فیلیپس اٹھارہ چیپمن چار بریسو پہلی بال پہ زیرو اور میٹ ہنڈری نے بارہ فرگیوسن نے دو بولٹ نے تین بولنگ اٹیک کی بات کریں تو فضل اللک فاروقی نے پہلی بال پہ آؤٹ کیا تینے شہر دو آور سترہ رن دے کے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا محمد رنبی نے چار آور میں سولہ دے کے دو آؤٹ کیا اور راشد خان نے چار آور میں سترہ دے کے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا کیپٹنز بالنگ بڑی زبردست اور پارٹنرشپس کی بات کی جائے تو ہائیسٹ پارٹنر پندرہ پانچہ رنگ پہ اٹھارہ کیا ریمانولا گرباز فارش بریلینٹ بیٹنگ اسی سکور بنائے اور مہن آف دی میچ ہوئے بگیسٹ وینڈ رن مارجن فور افغانستان ان ٹی ٹونٹی کرکٹ ایک سو تیس ہے سکوٹلینڈ کے خلاف شارجہ دوزار اکیس ایک سو بچیس ہے یوگانڈا پرویڈنس دوزار چووویس چوراسی آج کا ہے پرویڈنس دوزار چووویس اسی گراؤن بے باسر نمیبیا this is all sort of biggest defeat in terms of runs نیوزیلینڈ in ٹی ٹونٹی ورڈ کپس تو ابھی میچ جو ہیں بنگلہ دیش اور سرلنکہ کا میچ جاری ہو ساری ہے اس کے بھی آپ کو ویڈیو ضرور ملے گی آج چار میچیز ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید آپ کو پسند آئیو گی ملتے انچہاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ